ابھی آپ کو براہ راست چار سدہ لیے چلیں گے جہاں وزیر داخلہ اجاز شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مراد دی جا رہی ہیں میرے خیال میں میں راستے میں بھی کماندان صاحب سے بات کر رہا تھا کیونکہ میں نے خود بھی افسی میں سوف کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ کتنے مشکل حالات میں یہ لوگ سوف کرتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اور کماندان صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے بس میں ہوا میں ضرور کروں گا اور آپ کی پی پینچن یہ جو سوئی گیس یا بجلی یا ڈیویلمنٹ کے جتنے کام ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ within this یہ جو ہمارا فنانچل یئر جا رہا ہے اس میں نہ سہی تو اگلے فنانچل یئر تک انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا کچھ آپ کو دے دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ خود یونی فارم میں رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی فرسٹ لائن فورسز سیکنڈ لائن فورسز تھرڈ لائن فورسز یہ جو کلاسیفکیشن کی گئی تھی یہ اگریزوں کے زمانے کے چل رہی ہے میرے خیال کے مطابق اس بیک گرانڈ کے ساتھ کہ میں آرمی سے ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ لائن فورسز جس کو کہ ہم سیکنڈ لائن فورسز کہتے ہیں وہ بھی سیکنڈ لائن فورسز نہیں رہی آپ فرسٹ لائن فورسز کے لوگ بلکل وہ ہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان آرمی کر رہی ہے جو ایفشی کر رہی ہے حالانکہ جب یہ فورس انیس سو تیرہ میں بنائی گئی تھی تو یہ ٹرائبل ایریا اور سیٹل ایریا کے درمیان میں جو فورس تھی تاکہ وہ لائن آرڈر منٹینڈ رکھے یہ اس لیے بنائی گئی تھی لیکن اب ابھی آپ میرا خیال ہے شانہ بشانہ ایفشی کے ساتھ آرمی کے ساتھ اور جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی کافی پڑھنے جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور اسلام آباد میں ہیں اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی پروونس یا کوئی بھی انسٹیوشن ہمارے سے فیڈرل گورنمنٹ سے مدد مانتا ہے تو وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی فورس ملے فرنٹیئر کنسٹنگری ملے رادہ دین کہ کوئی اور فورس ملے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارک کے حق دار ہیں آخر میں میں آپ کی اس پریڈ کو اور آپ کی اس جذبے کو دیکھ کر اور جو ماشاءاللہ لوگ مدر آئے ہیں اور رستے میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ایونڈ دیکھ کر یہ ہم ایک میسج بیج رہے ہیں اپنے دشمن کو بھی اپنے انسائوں کو بھی کہ ہم ہمارے میں اتنی ہمت ہے ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف نظر بری نظر سے ہمیں دیکھ نہیں سکتا انشاءاللہ ہمارے میں اتنی ہمت ہے ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے ملک کا اپنی سفردوں کا دفع کر سکیں اور خاص کر آج آپ کو ملنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر افسی کنسٹیبلی کے لوگ ہمارے اتنی افیشنٹ ہیں اور اتنی جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ جو آج کا فنکشن ہے یہ کیا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سیف ہینز میں ہے اور انشاءاللہ اگر کسی دشمن نے بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کو موں کی کھانی پڑے گی ایک دفعہ پھر آخر میں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آ کر یہ اتنا اچھا ایور جو تھا کوئی دیکھ سکوں پاکستان ہوں زندہ بات تھانکیو وزیر داخلہ اجاز شاہ پاسنگ آؤٹ ٹریٹ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایف سی اب سیکنڈ لائن فورس نہیں رہی ہے فرنٹیئر کانسٹیبلی کے لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو آرمی کر رہی ہے جنہوں نے فرنٹیئر کانسٹیبلی کو جوائن کیا ہے انہیں مبارک بات دیتا ہوں موسیقی